موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم میں ہوں شاہین عالم نئی صبح کے پلیٹ فرم پر ریڈیو سب کا ساتھ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے یہ شو جس کا نام ہے کھیل کی دنیا امید ہے کہ آپ لوگوں نے لاس شو کے بعد اب تک میرے انتظار کیا ہوگا اور آج ہمارے اس شو میں بات ہونے جا رہی ہے پی ایس ایل سیکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون یعنی پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس سیزن چھے اور چھڑے سیزن کے حوالے سے یہ کچھ میچز ہو چکے ہیں جب ہماری بات ہیتے اس وقت پی ایس ایل کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن اب پی ایس ایل کے چھے میچز اس وقت تک مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اور میچز آگے ہونے ہیں لیکن پہلے ان چھے میچز کے حوالے سے بات ہوگی کہ ان کے ریزلٹس کیا رہے ہیں کس نے اچھا کھیلا کس نے بہت برا کھیلا ہے پی ایس ایل کا آغاز کچھ اچھا نہیں ہوا مطلب ٹھیک ہے آغاز کہہ سکتا ہے کہ ففٹی ففٹی پرسن تھا لیکن میچز جو ہے وہ یک طرف آ رہا بلکل باہرحال اس کے بعد جو ہے بات ہوگی ہماری تھوڑی سی بات ہوگی بلکل تھوڑی سی تھوڑی سی آپ لوگ سے انفرمیشن شیئر کرنی ہے وہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ علمگیر ترین اور علی ترین کے حوالے سے جو کہ بہت سی باتیں بنی ہیں بہت سے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ الٹی سی دی عجیب و غریب نیوز یہاں پر پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں بات ہے کہ آج اس کے وجہ سے یہ سارے معاملات علی ترین کے حوالے سے آ رہے ہیں بہرحال بات ہوتی رہے گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے باقی باتیں کروں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا اگر پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے نئی صبح کے اپنے ٹوپی کی طرف ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے میچز کا حال احوال کیا رہا تو سب سے پہلا میچ کھلے گیا جو کہ پہلا میچ تھا بیس فیر ویری دو ہزار اکیس اور اس دن پہلا میچ جب کھلے گیا تو کراچی اور کوئٹا اس وقت آمنے سامنے آئے ایک دوسرے کے کوئٹا کو ٹوز ہار کر بیڈنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی کیونکہ کراچی ٹوز جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا سو سرفراز اور ٹوم بینٹن جو ہے وہ اپننگ کرنے آئے یہ حیران کون چینجز تھے جس میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کریس گل کے ہوتے ہوئے کیا سرفراز بیڈنگ کرنے کے لیے آئے ہیں بہرحال وہ آئے لیکن ان سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکا کیونکہ وہ صرف سات رن بنانے کے بعد واپس چلے گئے ٹوم بینٹن جو ایک دو سال کھیلے ہیں اس میں بھی کچھ اچھی پرفارمس نہیں ہوئی ہے اس سال بھی ان کا حال کچھ ایسا ہی رہا صرف پانچ رن بنائے اور وہ بھی چلتے بنے کریس گل بہترین پرفارمس کی ویسے وہ دو میچز کے لیے تھے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کا آگے چل کے کریس گل دو میچ کھیلیں گے لیکن یہ پہلے میچ تھا ان کا جس میں انہوں نے انتالیس رن کیننگز کھیلی اور کوشش نسبتاً اچھی تھی انتالیس رن انہوں نے یہی ہائیس سکور تھا کوئٹا کی پلیننگز کا اس کے علاوہ سیم ایوب کچھ زیادہ بہتر نہیں کر سکے انہوں نے سباٹ رن سکور کیا ہے آزم خان نے سترہ نواز نے کیے تین اور بینٹ کٹنگ کے گیارہ رن تھے کیسے احمد نے سولہ اور ایک سو اکیس رن پہ پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور اٹھارہ اشاریہ دو آور کھیل سکے یوں دس بال پیچھے چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے ایک سو بائس رن چیز کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی اس وقت کراچی کنگ کو جب کراچی کی بیڈنگ کا آغاز ہوا بابر آزم جنہوں نے چوبیس رن سکور کیے بہت سلو کھیلے بہرحال ضرورت بھی تھی شرجیل صرف چارن کر کے آؤٹ ہوئے جو کلارک نے واو فورٹی سکس انہوں نے سکور کیا اور کیا دھوا دھار بلے بازی کیسی سب تئیس گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے اور کیا بہترین چھ چوکے تین چھکے نسیم شاہ اور کیس احمد کو تو ایک اور میں ستائیس رن دیکھ ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا انہوں نے بلکل کراچی بل آخر ایک سو تئیس انہوں نے سکور کیا تین وکٹ کے نقصان پر اور یوں سات وکٹو سے یہ میچ جیت لیا اس کے بعد دوسرا میچ کھیلا گیا لاہور اور پشاور کے درمیان لاہور نے ٹوز جیت کا پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بتا دوں کہ میں چھے میچز میں جس جس ٹیم نے ٹوز جیتنے کا اعزاز حاصل کیا انہوں نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو لاہور بالنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے پشاور کو بیڈنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کامران اکمل نے پانچ رن سکور کیے امام الحق نے کوئی رن نہیں بنایا شوہ ملک کی کوشش اچھی تھی چھبیس رن سکور کیے اس کے علاوہ حیدر علی کوئی رن نہ بنا سکے ردر فورڈ انہوں نے کوشش اچھی کی چھبیس رن بنائے اس کے علاوہ ربی بپارہ نے کیے پچاس ون ہنڈر انڈ فورٹی فور سکس اپتر ٹوینٹی اوورز اس کے علاوہ لاہور کو بیڈنگ کرنے کا موقع میں ایک سکتالیس رن چیز کرنے تھا سوہیل اختر نے کیے چودہ پکر زمان نے کیے پندرہ جبکہ سلمان علی آغا صرف اسیوی 21 رن بنا سکے بینڈ ڈنک نے کیے بائیس سمیت پٹیل آٹھ رن بنا سکے ڈیویڈ ویزا رن نہیں کر سکے وہ پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ راشد خان نے آخر میں آ کر جو کیا وہ ان کی طرف سے بہتین تا پندرہ بالوں پر سکتائیس رن کیے ایک شاندار اننگز انہوں نے کھیل کر دو چوکے اور دو چھکے انہوں نے اپنی اننگز میں لگائے اور یوں ٹیم کو جیتنے میں مدد دی لیکن محمد حفیظ نے بھی بہترین اننگز کھیلی دی تیتیس رن نوٹ آؤٹ وہ بھی رہے تھے 143 پر سکس آفٹر 18.3 آورز اور یوں نو بولیں اپنے کوٹ پر رکھے یعنی بچاتے ہوئے میچ جیت لیا اس کے علاوہ لہور نے چار اٹھے سے جب کامیابی حاصل کی تو تیسرا میچ کا آغاز ہوا ملتان سلطان اور اسلام آباد ملتان کو توس ہار کر پہلے بیڈنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے محمد رزوان بہترین 71 انہوں نے سکور کیا اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر سکور ٹیم کی جانب سے نہ ہو سکا صرف 71 انہوں نے سکور کیا باقی تھوڑی بہت کوشش کی کارلوز بریتھوٹ نے کچھ ہٹنگ کی ایک دو چوکے لگائے اور ان کو تھوڑا بہت سپورٹ دینے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ پوری طرح ٹیم ناکام رہی اور یوں 150 آفٹر 20 آورز یوں اسلام آباد کا بیڈنگ کرنے کا موقع مل گیا ایک سے کیامل رن چیز کرنا تھا ہیلز نے 30 رن سکور کیے جبکہ گریکلی نے 49 سکور کیے شاہیم اشرف 22 رن بنا سکے اور حسین طلد 10 افتقار احمد 1 اور آصف علی نے کیے 9 رن 151 پور 7 آفٹر 19 آورز اسلام آباد نے تین وکٹوں سے کامیابی حاصل کی چوتہ میچ کھیلا گیا لاہور اور کوئٹا کے درمیان آپ لوگوں کو اگر یاد ہو پچھلی سارت تو لاہور نے اپنے گرانڈ میں کوئٹا کا جو حال کیا تھا سمیت پٹیل نے جو برا حال کیا تھا چھے وکٹے حاصل کی تھی تقریباً انہوں نے کوئٹا نے بارحال ٹوس ہارگا پھر پہلے بیڈنگ کی بینٹن ایک بار پھر ناکام رہے چار رن سیم ایوب کو ان کے ساتھ اپننگ کرنے بھیجا گیا تھا صرف انہوں نے تین رن سکور کیے اور کریز گل واو کیا اننگ چھلیے پہترین پانچ چوکے پانچ چکے انہوں نے بنائے 68 رن صرف ان چالیس گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے جبکہ سفراز احمد چالیس رن کیے تیتیس بولوں پر چھے چوکے ان کی اننگز میں بھی شامل تھے تو کوشش ان کی بھی اچھی تھی آزم خان تیرہ رن بنا سکے نواز نے 30 آرڈ سکور کیے اور یوں جو ہے 178 پر 6 آفٹر 20 آورز تو یہ بڑا سکور پہلی بار بنا تھا 179 لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ شاید چیز نہ ہو اچھی بالنگ ہے لیکن جو ہوا وہ سرپراز کے لیے بھی بہت برا ثابت ہو رہا تھا سویل اختر نے 21 فقر زمان نے 82 اور محمد حفیظ نے 73 سکور کی اور کیا شاندار اننگز کے لیے لا جواب 52 بالو پہ 82 سکور کیے فقر زمان نے جبکہ 33 بالو پہ 73 محمد حفیظ نے محمد حفیظ نے تو جو حالت خراب کی مار مار کر اور یوں 179 پر 1 آفٹر 18.2 آورز یعنی 10 بالو پر اپنے پاس رکھتے ہوئے 9 وکٹو سے کامیابی حاصل کی اور سرپراس تو داتوں تلے انگلی دباتے رہ گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی چاہ رہی نہیں تھا سب بولر سے مار کھا رہے تھے جس کو لا رہے تھے سب کو مار پڑتی رہی اس کے بعد جو ہوا پانچوہ میچ ملتان اور پشاور آمنے سامنے آئے ملتان کو ٹاوس ہار کر پہلے بیڈنگ کرنی پڑی کریس لین انہوں نے کچھ زیادہ سکور پھر نہیں کیا صرف ایک رن کٹ کے آؤٹ ہوئے ریزوان ایک بار پھر اچھی پرفارمنس دی 41 سکور کیا انہوں نے جیمز وینز کیا اننگز کھیلی تھی زبردست بلے بازی انہوں نے کی 84 انہوں نے سکور کیا اور ٹیم کو ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا سوہیب مقصود نے کیے 36 روسو نے کیے 14 اور خوشدل شاہ نے صرف 6 رن سکور کیا آخری آور منس سے ہٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی بارحال 193 و 4 آفٹر 20 آورز اور یوں 194 کا ٹارگیٹ پشاور ظلمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوا ویسے ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں کامران اکمل نے 37 رن سکور کیے صرف 24 بالوں پر ان کی طرف سے پانچ چھکے اور دو چھکے لگائے گئے یہی ایک وکٹ تھی جو میں بتا رہوں کہ اسمان قادر نے حاصل کی تھی شروع میں اس کے بعد امام الحق نے 48 رن 49 بالوں پر کیے یہ بہت سلو کھل گئے تھے اس کے علاوہ ٹوم کیڈ مور پہلا میچ کھل لے تھے 53 انہوں نے سکور کیا 32 بالوں پر کیا شاندار اننگز کھیلی انہوں نے سات چوکے اور ایک چھکا ان کی اننگز میں شامل تھا شفین ریدر فورڈ کو اوپر بھیجا گیا انہوں نے چھے بال پر پندرہ ایک چھکا اور دو چوکے لگایا انہوں نے شوئے ملک 11 رن دو چوکوں کی مدد سے موجود رہے اور ہیدر علی میلا ہیدر علی لوڑ گئے 8 بالوں پر 25 رن دو چوکے دو چھکے لگا کر میچ کو فنش کیا 197 فور فور آفٹر 19 اوئرز یعنی چھے بال کو اپنے پاس رکھتے ہوئے یوں چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی بارحال چھڑا میچ کیلہ گیا جو کہ کراچی اور اسلام آباد کی درمیان تھا یہ میچ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یک طرفہ نہیں رہا بہت اچھی پرفیم اس دونوں کی طرف سے کم بیک کرتے رہے اور پھر باہر ہوتے رہے کراچی نے پہلے بیڈنگ کا آغاز کیا شرجیل شاندار اننگز 105 رن انہوں نے کیے 69 گیند روپے اور کیا لا جواب بلے بازی اس بلے باز نے کیے مار مار کر نو چوکے آٹھ چھکے اور ایک بار تو ان آؤٹ بھی ہو گئے تھے یہ دو بار ان کے کیچز ڈراب کیے گئے ایک بار ایلیکس ہلز نے اور ایک کسی اور فیلٹر نے بھی ڈراب کیا اس کے علاوہ وہ ایک نوبل پہ ایلیکس ہلز نے ان کا کیچ لیا مگر افسوس کے محمد وسیم جونئر صاحب نے جوہے وہ کر دی تھی نوبل اور وہاں پر شرجیل خان کو زندگی ملی تھی بابر آزم نے چوہن گیندوں پہ باسٹرن کی یہ بہت خراب اننگز کھیلی تھی انہوں نے گو کے وہ ایک ہینڈ پہ رکے ضرور تھے لیکن یہ بہت خراب اننگز تھی کیونکہ چوہن گیندے کھیل کر ایک بیٹسمنٹ آپ کا سکسٹی ٹو وہ بھی اپنر کر رہا ہو تو یہ واقعی ایک خراب پرپارمیس گینی جائے گی سات چوک یار ایک چھکہ جبکہ یہ سکور دو سو پندرہ دو سو بیس تک جانا چاہیے تھا جبکہ آپ کو ایک بیٹسمنٹ سو کر رہا ہو بہرحال یہ بھی گرٹر پڑتے ون نائنٹی سکس تک پہنچ گئے تھے اسلام آباد کا آغاز کس طرح کا ہوا ذرا غور فرمائے فل سالٹ بغیر کوئی رن بنائیں پہلی بال پر امیاد و سیم کی کیچ آؤٹ ہو گئے اور یوں ایک پر پہلا نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ پہلے ہیلز نے سامنا کیا تھا ہیلز نے سنگل لے لیا تھا اور اگلی بال پر فل سالٹ نے ہٹ لگائی اور وہ لاؤن پہ کیچ آؤٹ ہوئے شادا فخان ون ڈاؤن آئے اور بغیر کوئی رن بنائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے یوں تیرہ پہ دوسری وگیٹ کا نقصان اٹھانا پڑا مگر کیا کمال کی اننگز کھیلیے الیکس ہیلز نے صرف اکیس گیندے کھیل کے انہوں نے کیے چھ آلیس رن اور جو دھنائی کی آٹھ چوکے ایک چھکا اگر وہ کچھ دیر اور ٹک جاتے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میچ بہت جلدی یہ ختم کر دیں گے چھ آؤور میں سیونٹی سیون ہو گئے اور یہ پاور پلے کا اس پی ایس ایل میں ہائیس سکور بن گیا تھا فہیم اشرف نے چوتھے نمبر پر ان کو بھیجا گیا اچھی پرپرامنس کی انہوں نے پندرہ بول پر پچیس رن سکور کیے افتخار احمد بہترین نیننگز خیلی انہوں نے بھی انہیں چاس رن انہوں نے سکور کیے حسین طلت نے بیاللس اور آصف علی نے کچھ بیس بائیس رن انہوں نے آ کر دو چھکے اور ایک چوکا لگا کر انہوں نے سکور کیا اور یوں ون نائنٹی سیون فر فائف آفٹر نائنٹین پوائنٹ ون اور پانچ بال اپنے پاس رکھتے ہوئے پانچ وٹوں سے کامیابی حاصل کی تو یہ کچھ میچز تھے جو کہ ہوئے اور بہترین بتا دید آپ کو لاہور کلندر کی طرف سے راشد خان جو ہیں وہ میچز تو دو ہی کھیل سکے کیونکہ زمباوی اور افغانستان کے ٹیس مچ کا آغاز ہو گیا تو راشد خان کو مجبوراً اپنی ٹیم کے لیے جانا پڑا تو ان کی نیشنل ڈیوٹی تھی جس کے وجہ سے وہ چلے گئے کریز گل انہیں بھی واپس جانا پڑا ہے کیونکہ ان کی بھی نیشنل ڈیوٹی تھی اس لیے وہ بھی چلے گئے ہیں راشد خان کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن کریز گل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب لاہور کا راؤنڈ دس مارچ سے آغاز ہوگا تو وہ اس وقت موجود ہوں گے کوئٹا کے لیے مگر اس وقت کے لیے کوئٹا کے لیے فابڈ پلیسز ساؤت ایفریکہ کے فارمر کیپٹن اور موجودہ بلے باز جو ہیں وہ کوئٹا کے لیے دستیاب ہوں گیا کریز گل کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کے علاوہ تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں علی ترین اور علمگیر ترین کے حوالے سے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی ترین علمگیر ترین یاد رہے کہ یہ علی ترین کوئی مسئلے ہو گئے پیسو کے حوالے سے تو ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ملتان سلطان کو خریدا تھا سینئر صحافی عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس بات کو واضح کر دیا اس حوالے سے کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے یا بغیرہ بغیرہ تو ایسا کچھ نہیں ہے علی ترین نے صاف چیدے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ سپورٹس میں انویسمنٹ اب نہیں کرنا چاہتے اس لیے انہوں نے شراکرداری ملتان سلطان سے ختم کر دی ہے اور اب عالمگیر ترین جو ہے وہ اکیلے ملتان سلطان کے آنر ہے پہلے دونوں تھے لیکن اب علی ترین نے اپنے آپ کا علیدہ کر لیا ہے کیونکہ وہ کچھ اور بزنس کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے عالمگیر ترین سے علید کی اختیار کر لی ہے بس یہی بات تھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آنے والے شو میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اس بات کا اظہار کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی آنے والے شو میں زندگی رہی تو خدا حافظ